اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ گھر پر خود اپنا ہیر کٹ کیسے کر سکتے ہیں یا پھر اپنی کزن کے بالوں کو آپ گھر پر کس طرح خود کٹنگ کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقہ آپ کو سٹیپ کر کے دکھاؤں گی اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو کی ٹھیک سے سمجھ جائے تو آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور میرے فیس بک پیچ ہے آپ نے اسے بھی لائک کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئی مسئلہ ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں تو آپ مجھے کامنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میرے پاس جیسے ہی موڈل آ جائیں تو میں آپ لوگوں کی مرضی کی ویڈیوز بھی جلد آج جلد بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تو فرینڈز ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو سٹیپ کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ ہمیں نارمل ہیئر پر سٹیپ کٹ کس طریقے سے ہم گھر پر خود کر سکتے ہیں تو فرینڈز ہم سب سے پہلے مانگ لیں گے اس طریقے سے سیدھی اور فرسٹ آپ نے جو بال ہیں فرنٹ کے وہ آپ نے کیچر کر دینے ہیں دونوں سائٹ سے اور پھر آپ نے اس طریقے سے پھر یوں مانگ لینی ہے سٹریٹ بلکل سٹریٹ آپ نے مانگ لینی ہے یوں اس طریقے سے اور یہ جو بال بچ جائیں گے اس پر میں کیچر لگا دوں گی اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کے بال زیادہ شارپ بھی نہیں ہوں گے اور آپ کو بہت اچھا لک بھی مل جائے گا آپ نے اچھے سے کوم کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے سٹریٹ بال لینے ہیں اور پھر یوں آپ نے کٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنا پیارا لک مل رہا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے سائٹ پر بھی کٹنگ کریں گے اور سیم اسی طریقے سے ہم پھر اگین یہاں سے کوم کریں گے اور ہمیں سٹریٹ ہی اس طریقے سے آپ نے بال لینے ہیں پھر آپ نے اسی ڈائریکشن پر کٹنگ کرنی ہے میں یہی طریقہ مطلب یہاں تک فالو کروں گی اور ہم پھر یوں سیکنڈ پارٹ میں بھی وہی طریقہ فالو کریں گے آپ نے بال بال بالکل اسی طریقے سے اس ڈائریکشن پر سٹریٹ لینے ہیں یہی طریقہ سے میں اسی سائٹ پر پھر فالو کروں گی تو فرینڈز آپ نے اسی ڈائریکشن پر آپ نے پھر اپنے ہیر لینے ہیں یاد رکھیے گا ہم اس سائٹ پر اس لیے بال لے رہے ہیں جب ہم کٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمیں سٹیپ سر مل جاتا ہے تو فرینڈز آپ نے فرنٹ سے بلکل اس طریقے سے آپ نے بال سٹریٹ لینے ہیں اور آپ نے اس شیپ میں کٹنگ کرنی ہے تاکہ فرنٹ سے آپ کو فلیکس ملیں اس طریقے سے آپ نے فلیکس کٹنگ کرنی ہے اور سیکنڈ رو پہ بھی میں یہی طریقہ اپلائے کروں گی گائیڈ لائن ہمیں آلریڈی مل چکی ہے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آپ ضرور یہ گھر پر ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کے ذریعہ آپ لوگ بتائیے گا اگر آپ کو کوئی بھی اس کے حوالے سے کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے فیس بک پر بھی میرا جو پیج ہے اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں یہ گائیڈ لائن جو ہمیں ملی ہے اسی طریقے سے میں ہیئر کٹ کروں گی سیم یہی طریقہ میں پھر یہی پر فالو کروں گی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یوں سٹریٹ کنگی لینی ہے کیونکہ فرانٹ سے ہمیں لیئر ہی لک دینا ہوتا ہے اور پھر میں یہ دوسرا رو جیسے سیم میں نے دوسرے سائٹ سے میں نے کیا تھا میس سائٹ سے بھی اچھے سے کنگی کرنے کے بعد تاکہ کوئی بال بھی آپ کا نہ چھوٹے پھر وہ کٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلیر نہیں ہوتی جو گائیڈ لائن ہمیں ملی ہے اسی سے ہم نے یوں لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو یہاں پر فلیکس بنانے ہیں ہم یوں اس ایریے سے بال اٹھائیں گے تھوڑے سے سکوئر ٹائپ پر اس اینگل پر آپ نے بال یوں بلکل سٹریٹ کوم کرنے ہیں یہ یاد رکھیں کہ میں فرانٹ کے فلیکس آپ کو سکھا رہی ہوں اور آپ نے اس سائٹ پر ہاتھ کر کے کٹنگ کر دینے ہیں فرانٹ سے بھی آپ نے اسی شیپ میں آپ نے بال اٹھانے ہیں اور پھر آپ نے اسی ڈائریکشن ایسے آپ نے مڑ کے کٹنگ کر دینے ہیں پر ہم نے پر پہلے ہم نے سب سے پہلے پھر کٹنگ کے بعد ہم نے جو فرانٹ کے لیئر کٹنگ کی ہوئے ہیں پھر اس جگہ سے آپ نے اس ایریے سے سکوئر شیپ میں یہاں آپ یاد رکھیں آپ سے ہیئر چھوڑنے ہیں بیک سے بھی آپ سے یہاں سے ہیئر چھوڑنے ہیں اور آپ نے بالکل سٹریٹ کم کرنا ہے اپنے بالوں کو کیونکہ یہ میں آپ کو فلیکس Неسے της ہیئرسے کیوں đã ساوڑ پارت اس لائرکس کو سکھا رہا ہیں اور ہم اس طریقے سے straight بال لیں گے اور آپ نے straight بال لینے کے بعد آپ نے اس direction پر نہیں کٹنے آپ نے اس direction پر کٹنے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی بہت ہی easy method ہے یہ ہماری cutting کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم front سے جو ہمارے hair ہیں ہم یوں half لیں گے اس طریقے سے اور پھر اس کی سیم یہی cutting ہوگی ہم نے بالکل straight اٹھا دیئے لیکن ہمارا direction یوں موڑ جائے گا یہ دیکھیں اور پھر ہم again com کریں گے ہم نے یوں half بال لینے ہیں اس طریقے سے اور ہمیں بالکل اپنی cutting کو fresh کرنا ہے ہم layer shape میں ہی fresh کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو extra hair ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمیں یہ بالکل ختم کرنے ہیں کاٹ دینے ہیں اس shape میں ہم اس کی cutting کریں گے اور پھر جو نیچے کے بال رہے جائیں گے اس کو بھی ہم نے بالکل straight comb کرنا ہے اور یہ extra جو آپ کو here نظر آ رہے ہیں ہم نے اس کی بھی cutting کر دینی ہے ہم نے وہی طریقہ یہاں پر بھی follow کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یوں بال لے دی ہیں اور میں اس طریقے سے cutting کروں گے صرف ہمیں extra ہی کاٹنے ہیں یہ ہمیں already یہاں پر cut مل چکا تھا اور پھر وہی طریقہ ہے کہ ہم again سے پورے بالوں کو لیں گے اور جو extra hair ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے یہ والے hair کاٹ دینے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ جو بالوں کے آپ کو guideline ملی بھی آپ نے scissor وہیں سے چلانا ہے اب میں آپ کو friends اپنے client کے بال dry کرنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گے کہ ہمیں کیا look ملا ہے friends آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے client کے بالوں کو بالکل dry کر دیا ہے ہمیں dry کرنے کے بعد ہمیں یہ look ملا ہے بالوں کا آپ دیکھ رہے ہیں تو friends انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے next video میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ